اہنزہ کے پجاری راست پیتا مہاتمہ گاندھی کی مورتی کے ساتھ چھرچارڈ اور مورتی کو شتی پہنچانے کا معاملہ ہمیرپور میں سامنے آیا ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دیر آدھی رات کو کچھ یوواؤں نے ہردنگ مچاتے ہوئے مہاتمہ گاندھی کی مورتی کے ساتھ سرارتے کی اور گاندھی جی کے چسمی اور لاتھی کو توڑ مروڑ کر فینکا ہے ساتھ ہی گاندھی کی مورتی کے اوپر حالا کوٹ ڈھک دیا صبح کے اس میں آس پڑوس کے لوگوں نے گاندھی کی مورتی کو دیکھا اور پولیس پرشاسن کو سوچنا دی جس پر موقع پر ایسٹریم ارندم چوہدری نے پہنچ کر جائزہ لیا وہیں ہمیرپور پولیس نے راستی سمپتی کو نقصان پہنچانے کے ایوز میں ماملہ درزگر چھانوین شروع کر دی ہے اس طرح مہاتمہ گاندھی کی مورتی سے ہوئی چھرچھاڑ کے بعد پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے اور پولیس آس پاس کے دکانوں کی سی سی ٹی وی فوٹیز بھی کھنگال رہی ہے وہیں گاندھی چوک کے پاس ایک دکاندار کے نزی گارڈ کے انصار تین یوکوں نے تین چار گھنٹے تک ہردنگ مچانے کی جانکاری ملی ہے ایسٹریم ہمیرپور ارندم چوہدری نے بتایا کہ مہاتمہ گاندھی کی مورتی کو نقصان پہنچایا گیا ہے جس پر پولیس میں ماملہ درزگر کروا دیا گیا ہے آج گاندھی چوک کے اوپر گاندھی جی کی مورتی کو شتی پہنچائی گئی اور اس کا ماملہ درز ہو چکا ہے پبلک ڈیفیسمنٹ ایٹ کے تحت اور ایک ایف آئی آر ریپورٹ زرج کر لی گئی ہے دوسرا وہاں پر صفائی کے آدیش دے دیئے گئے ہیں اور جو ہے گاندھی جی کی مورتی کے جو شتی پہنچی ہے اس کا بھرپائی کرنے کی آدیش دے دیئے گئے ہیں پر ہمیرپور کے لوگوں سے جنتہ سے آگ رہے ہے کہ اگر انہیں کوئی انفورمیشن ہو اس کے بارے میں کس نے کرا تو کائنڈلی پولیس کی ساہتہ کریں اس کے اندر وہیں گاندھی چوک پر مہاتما گاندھی کی مورتی کو نقصان پہنچانے پر ستانیوں لوگ بھی آدھ ہوئے ہیں ستانیوں لوگوں میں کیپٹن پردیپ سنگھ راززنگ سورج کا کہنا ہے کہ پہلے گاندھی چوک پر سیسٹی وی کیمرے لگے ہوتے تھے لیکن اب کیمرے بھی نہیں ہیں لوگوں نے گاندھی جی کی مورتی کو نقصان پہنچانے کی کڑی نندہ کرتی ہوئے اروپیوں کو پکڑنے کی مانگ کی ہے یہ جو بھی ماتما گاندھی کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی گھٹیا ماند سکتا والے جنہیں لوگوں نے بھی گیا ان کو دوننا چاہیے سرگار کو چاہیے دوننا چاہیے انہوں نے کٹھنے سے کٹھنے سا جا ملے ہمیں سچ میں ہی بہت دکھ ہوا جو بھی ہوا صبح ہم نے جب دیکھا تو ہمیں بہت ہی دکھ ہوا یہ ایک بہت نندنی کام ہے اور پرساسن کو چاہیے کہ اس کے اوپر کڑی کاروائی کی جائے جس بھی سرارتی تکتب نے ایسا کارے کیا ہے اس کو جلد سے جلد پکڑ کے سجا ہونی چاہیے تاکہ آنے والے سمیہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ایسی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے راستر پیتا ہے اور یہ بہت دیشدرو والا کام کیا ہوا ہے پرساسن کو اس کے لیے جو جروری ہیں جیسے سی سی ٹک کیمرے جو پہلے لگے ہوئے تھے اس کے بعد جو پوچھ بھی نہیں ہے یہاں پر تو جو بھی پرساسن ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ جتنا بھی وہ دکھاتے ہیں وہ کرک جمین پر بھی ہونا چاہیے تو مطلب ہمیں تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے جس نے بھی کی ہے ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ یہ جو نندنی کارے یہاں پر گاندی جی کی مورتی کو توڑنے کا کیا گیا ہے یہ سب ایک سو نیوجید طریقے سے ہمارے شہر کی اس ہمیرپور گاندی چوک کی جو شانتی کو بھنگ کرنے کیلئے یہ سب کارے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر محول چناب جو ہوئے ہیں تاجہ ابھی ابھی چناب ہوئے ہیں تو یہ سب ایک جو عام جنتا ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک محول بھی گارنے کا کام کیا جا رہا ہے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہائی فوکس کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر لگنے چیئے یا تو وہ پرشاشن اپنے حساب سے دیکھ لے یا تو میں بھی انجینئر ہوں اگر ہم سے کروانا جاتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کسی بڑیا کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ نہ دے گورنمنٹ ہی گورنمنٹ کی سکیم کے انسار سے کرے یہ نندنیے کارے ہیں اور مورتی سے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ ایک اپرادک معاملہ بنتا ہے فورنسک رپورٹ کے ساتھ اس کو کاروائی کرنی چاہیے گاندھی جی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا بلکہ دیش کو آزاد کرایا تھا تو سی سی ٹی وی کیمرے ایک کی بجائے دو لگوائے پرشاشن اور اس چیز کو جو نندنیے کارے ہوا عمل میں لائے اور جو ملزم یعنی کہ ملزم ہے اس کو پکڑا جائے اور سجا دی جائے ملزم ملزم موسیقی